تو آئیں اجمیر کے نصیر آباد نگر پالکہ کو ایک درشک بعد ملی دمکر کی گاڑی صرف چار مہینے میں ہی خراب ہو چکی ہے جو کہ کھڑی کی کھڑی دھول فانک رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ خردداری کرتے سامنے گھوٹالا ہوا ہے اور گاڑی کے پرجوں پر کہیں بھی آئی ایس آئی مارک نہیں ہے اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیل کرتے سامنے گھوٹالا کیا گیا ہے اسے وشہ پر آدھاریت ریپورٹ دیکھیں آپ نصیر آباد نگر پالکہ میں کھڑی یہ فائر برگیڈ اب خراب ہو چکی ہے اب یہ مصیبت کے سمیں اپنی سیبائیں نہیں دے پائی گی گاڑی میں آئی ایس آئی مارک کے پارٹس کا استعمال نہ کر کے لوکل کمپنیوں کے پارٹس کو لگا کر لاکھوں روپے کا چونہ لگا دیا گیا نصیر آباد نگر پالکہ کو پانچ مائی دو ہزار بائیس کو یہ فائر برگیڈ دی گئی تھی لیکن کچھ ہی دنوں میں اس میں کمیاں سامنے آنے لگی نصیر آباد نگر نگم کو آج کے پانچ مہا پور پانچ مائی کو فائر برگیڈ کی گاڑی اولوٹ کی گئی تھی راجتان سرکار کے دوارہ جو کی نصیر آباد کا دربھاگ گیا ہے کہ آج فائر برگیڈ کی جو گاڑی تھی اس گاڑی میں بہت سی کمیاں کے چلتے راجتان سرکار نے اس کو واپس سے ورکشاپ میں بلوا لیا جس کے چلتے آج نصیر آباد واپس سے فائر برگیڈ سے نصیر آباد کو ہاتھ دونا پڑ گیا صرف چار مہینے کے اندر ہی دمکل بیمار حالت میں پہنچ چکی ہے سرکار نے دو سو گاڑیاں الگ الگ نگر پالکاؤں کے لیے خریدی تھی جس میں کروڑوں روپے خرچ کیے تھے ان کا استعمال مصیبت کے سمیں کیا جانا تھا جس کمپنی سے ویواغ نے فائر گاڑیوں کی خریداری کی تھی اس سے لیتے سمیں ڈی ایل وی نے گاڑیوں کی جانچ کی تھی اس کے بعد بھی گاڑیوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے جب اس بارے میں اتکاریوں سے بات کرنی چاہی تو وہ یہ بھاگتے نظر آئے یہ گاڑی لے جانے ہے نا جب کیوں لے جانے ہے بول رہا ہے چھوٹا گاڑی بڑا گاڑی چاہیے ہم کوئی سلی اچھا کہاں سے آیا ہو یہ پانی پت پانی پت اس کو یہاں سے کہاں لے کے جائیں گے پانی پت کو آپ سے کمپنی جائیں تو آپ کے کوئی آلہ ادھیکاری بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا بولا گیا ہے بس گاڑی لانے کے لیے اتنا بولا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کھریداری کرتے سمیں کیا جانبوچ کر جانچ میں اندیکی کی گئی یا سب نے مل کر اس میں گھوٹالا کیا اور سرکار کو چونہ لگا دیا آپ کا نام انڈیا نیوز راجستان نے اس خبر کو پہلے بھی پرسارت کیا تھا کہ نصیر آباد کو ایک دشت کے بعد میں جو ہے اگنی شامان واہان ملا لیکن پانچ مہا کے اندر ہی نگر نگم کی گود واپس سے کھالی ہو گئے واپس نگر نگم کے پاس آج کوئی اگنی شامان واہان نہیں ہے شنکر گومہ کے ساتھ جعوید خان انڈیا نیوز چلے ٹھیک ہے اس سے زیادہ فلال بولٹن میں رہتا ہے تمام اڈیا اپڈیٹس کے لئے آپ بن رہے ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ دھنیواد